دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انکیتہ اور سشانت کی جوڑی کو ہمیشہ سے لوگ بہت زیادہ پسند کرتے تھے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور ان کے مند میں ہمیشہ یہ قصق رہی کہ آخر یہ دونوں الگ کیوں ہو گئے 2010 سے 2016 تک سشانت اور انکیتہ ریلیشنشپ میں تھے اور لیون میں ساتھ ہی رہتے تھے آپ کو بتا دیں کہ دونوں نے مل کر اس ڈاک کو کھریدا تھا جسے انہوں نے سکوچ نام دیا تھا دونوں ہی سکوچ کا بہت دھیان رکھتے تھے سشانت کھالی سمیہ میں سکوچ کے ساتھ وقت پتانا پسند کرتی تھی لیکن جب 2016 میں سشانت اور انکیتہ کا بریک اپ ہو گیا تب سشانت انکیتہ کے ساتھ سکوچ کو بھی چھوڑ کر چلے گئے سشانت کے جانے کے بعد سکوچ کافی مایوس اور اداس رہنے لگا اور انکیتہ کچھ اس طرح سکوچ کا خیال رکھتی تھی اور سکوچ بھی انکیتہ کو پریشان دیکھ کر اس طرح ان کا من ہلکہ کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا اتنا ہی نہیں انکیتہ سکوچ کو اپنے ساتھ سیٹ پر بھی لے جایا کرتی تھی اور انکیتہ کے دوست بھی سکوچ کا من بھیلانے کی کافی کوشش کیا کرتے تھے تو اس طرح سشانت کے جانے کے بعد سکوچ اور انکیتہ نے ایک دوسرے کو سنبھالا تھا ایک دوسرے کا سہارا بن کر یوں ہی انہیں بہت پیارا اور وفادار ساتھی نہیں کہا جاتا دوستوں آپ جب ان سے پیار کرتے ہیں تو یہ آپ کے سب سے اچھے دوست بن جاتے ہیں یہ آپ کو انکنڈیشنل لف دیتے ہیں دوستوں آپ کو کیسا لگا انکیتہ اور سکوچ کا یہ پیارا سا رشتہ کمنٹ میں ضرور بتائیں ہر اپٹیٹ کے لئے بنی رہے ہمارے ساتھ کیونکہ آپ ہیں تو ہم ہیں